ویورز السلام علیکم آج میں نے سوچا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کچھ پرانی ان کی یادیں جو ان کی آداشتیں ہیں وہ ٹٹولیں اور ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت کریں گپ شپ ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ویورز جو ہیں اور خصوصاً سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ بھی ذرا جان جائیں گے میرے والد صاحب کے بارے میں اور میرے بارے میں اور ہمارے بچپن کی کچھ باتیں شاید وہ بتائیں ہمیں ڈسکس کریں جو بھی ان کی آداشت ہے کیونکہ ان کی آداشت کافی متاثر ہوئی ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ انٹریو رہے گا تو میں آج اپنے والد کا انٹریو کر رہا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے والد جیسا اپنے شخص ملا جو انتہائی شفیق مہربان اور اس سے ہماری بہت اچھی ٹریننگ کی ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ ان سے آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے یہ ہی گانت بابو جی اب یہ کیسی طبیعت ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے باب کی شکر ہے بہت اچھی ہے تو کل سے بہتر ہوئی ہے یا کل سے بہتر ہوئی ہے کیسے پتا چلا آپ کو کہ کل آپ کی طبیعت بہتر ہوئی ہے پتا چلتا ہے نا خود اپنے اس کو بھی دیکھنے سے اثرات بھی ہوتی ہیں کس چیز کے مطلب یہ ہے کہ اپنا جو موڈ ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اچھا موڈ اب اچھا ہے آپ کا ہاں تو یہ کیسے اچھا ہوا ہے یہ موڈ میں تو اتنے دنوں سے آپ کا موڈ اچھا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہو رہے ہیں گرین ٹی پیئیں گے جی کعوہ پیئیں گے کعوہ آہ بلکل پیئیں گے اور گھڑ بھی ساتھ کھائیں گے گھڑ گھڑ بھی کھائیں گے آج آپ کی آواز کیوں بیٹھی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے ساری رات آپ نے گانہ گایا آواز بیٹھی ہوئی ہے نہیں آتا نہیں ہے گانے تو آتے ہی نہیں ہیں مجھے فخر تو کہتا ہے بابو جی مجھے گانے سناتے ہیں وہ کبھی کبھی فلمی گالے جو ہے وہ ان کو سناتا تھا تو گانے فلمی ہی ہوتے ہیں نا بابو جی تو ابھی کون سا یاد ہے آپ کو یاد آیا تھا کون سا اس وقت میلا فلم کی دلے کمار کی گانہ کیا تھا یہ زندگی کے میلے یاد ہے کچھ میلا ہے یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے وہ والا تھا چلیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آپ نے گانہ بھی ایک اچھا یاد کیا ہوا ہے یہ میں آپ کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو پھر میں شیئر کروں گا واتس ایپ کے اوپر بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سیحت عطا کرے ایک چھوٹا سی انٹرویو میں نے لے آپ کا سمہ آمین سمہ آمین چلیں اللہ تعالیٰ اچھا کرے بابو جی آپ اسی خوشی میں یہ لے گھڑ بکھائیں گھڑ یہ لیں بابو جی آپ کی پیدائش کہاں کی ہے پشاول اور عید کا دن تھا اور میں جب پیدا ہوا تو والد صاحب نماز پڑھ کے آئے سفید کپرے مجھے پہنائے گئے تھی تو گیتا ہے ملہ پہنے خانے ماں پیدا سے میرا نام ہی ملہ رکھ دیا گیا ہے تو پھر آپ ملہ کے نام سے مشہور ہو گئے ہاں بختیار اس لیے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد اس کا نوکری ملی تھی افغان بلڈنگ بھی اس لیے نام بختیار رکھا تھا تو وہ بختیار آپ سے بھول گیا تھا مجھے یاد تھا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بختیار نام رکھا تھا لیکن آپ کو یہ نام پسند نہیں تھا نام تو بس سکول میں جب داخل کر آیا تھا تو وزیر علیہ لکھا ہے تو وہ کس کی مرضی سے وزیر علی ہو گیا تھا آپ کی مرضی سے وزیر علی ہو گیا تھا میں تو سمجھے نہیں سکتا تھا کس کی مرضی تھی اب بچوں کو جب آپ اسکول لے جاتے ہیں تو وہ مرضی وزی تھے ہیں تو جو نام رکھتے ہیں لگ دیتے ہیں یہ ناصر صاحب نہیں ہے ناصر صاحب ان کے والد منشی تھے اور اس میں جو افغانستان سے مال والا تھا تھا نا اس کے لئے بیٹھا تھا اس کا جو باس تھا نا کشاوری بہت بہترین آدمی تھا اس کو بڑا اچھا نام تھا اچھا تھا مجھے یاد آئے گا لیکن بہت بہترین لوگ گھر میں اپنے فروٹ لاتا تھا خوب مہلے میں بھی باندھتا تھا یہ بڑا اچھا آدمی تھا ہمارے ناصر بھائی جو ہیں سرادینوسٹی والے ان کی بات کر رہے ہیں ناصر بھائی کی سامنے یہ چار پانچ بھائی ہیں نا یہ چار پانچ بھائی ہیں آپ کے معموزات بھائی ہیں نا سارے یہ تو آپ کے معموزات بھائی ہو گیا ہے نا بلکل صحیح اور اس میں سب سے زیادہ اچھا دوست آپ کا آشک حسین ہے آشک حسین سب سے اچھا دوست ہے آپ کا آشک حسین اس کی اسے درزی تھا دوسرے ہم دونوں چرس پیتے تھے تو زائق ہے جو ہوتا ہے نا مالی سی عادت ہوتی ہے افغانستان سے جو آئے تھے تو ان کا سب سے بڑا جو کاروبار تھا وہ پوست تھا پوست نرم نرم نہیں ہوتے کراکول بنانا یہ اسی طرح پشاور میں ایک کاری صاحب تھے وہ بھی اچھے آدمی تھے اچھے لوگ تھے اب یہ کہ ہم خود بھی بچے تھے نہیں سمجھتے تھے یہ گورنمنٹ نمبر دو اس میں پڑا تھا آپ کا بابا جی سکول نمبر دو سکول گورنمنٹ سکول نمبر دو نمبر دو میٹرک وہاں سے کیا آپ نے اور انٹر کہاں سے کیا انٹر باہرین جماعت انٹر انٹر نہیں تھا نہیں آپ نے انٹر کہاں سے کیا وہی پچھاور گورنمنٹ آئی سکول انٹر بھی یہی سی ہوتا تھا نہیں انٹر اس میں نہیں تھا صرف دس میں تب تو کالج کون سا تھا آپ کا کالج تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا کالج کبھی نہیں کیا کالج کبھی نہیں کیا اس کے بعد کالج آپ نے 12 جماعتیں کہاں پڑی پھر پڑی پھر پرسٹیئر سیکنڈ یر کہاں کیا وہ ساتھ ساتھ میں ٹائپنگ سیکھتا تھا ساتھ ساتھ میں مطلب یہ یہ کیا ہوتا ہے چھوٹھ ہند سیکھتا تھا تاکہ پیسہ کمانے کے لیے نوکری ملتی ہے نہیں آپ نے پرائیویٹ کیا پھر پرسٹیئر سیکنڈ یر نہیں پرائیویٹ میں نہیں ہوتا تو پھر کہاں سے کیا نو ہی تو پوچھ رہا ہوں کس کالیج سے کہہ رہا ہوں نا گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو نیشنل سکول وہ تو آپ نے میٹرک کیا نا تو انٹر کہاں سے کیا انٹر میجیٹ انٹر نہیں کیا نا تو یہ بتاتا ہوں نا آپ کو پرائیویٹ ہوتا تھا نا تو اس میں پہلے آپ میٹرک کرتے تھے اس کے بعد پھر آپ دوسری دگری وغیرہ کرتے تو وہ ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں گلیجویشن میرے جو میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہے نا پشاور یونیورسٹی کا ہے وہ کالیج والج نہیں ہے کوئی یونیورسٹی ہے چیدے بیٹھ جائیں باب جی آپ چیدے بیٹھ جائیں یہ کان کی وجہ سے میں اپنا آپ کو پہلے ہاں اب بتائیں باب جی والد کی بات میرے والد میں دو خاصیتیں یہ تھی کہ قرآن شریف کا بڑا دلدادہ تھا دلدادہ ہونے کے علاوہ بھی وہ محلے کے مسجد میں جا کے جو وہاں دینیات کا ماسٹرز ہے وہ رات کے اس میں بیٹھ کے وہ ساتھ ساتھ مونے بتاتا تھا پھر جتنے بھی لوگ وہاں ہوتے تھے وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے اور میں چھوٹا بچہ گیارہ بارے کا یہ سمجھ لے آزان کی طرح تو وہ پڑتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے وہ محلے کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا تو مجھے چار آنے یا آٹھ آنے دیتا تھا تو میں اس نے خوش ہوتا تھا پیسے بھی ملتے سے لیکن میں پڑتا تھا بہت اچھے طریقے سے تو اس میں ذرا یہ ہو گیا کہ وہ اچھے پر والد پی یہ میرے دیوٹے وہ کم از کم ہر ہفتے میں یا دس دن کے بعد ایک میٹنگ کراتا تھا وہ قرآن شرک بھی پڑتے تھے اور پھر ان کو کھلاتا پھلاتا بھی تھا بہت اچھا ہے اور محلے کے لوگ یہ تھے اس میں دوسری خاصیت یہ تھی کہ واکنگ بورٹ کرتا تھا واکنگ کرتا تھا اور اس کا ایک دوست تھا بہت اچھا اور میں بھی یاد کروں گا اس کا شیر علی خان نام تھا نا ان کا تو حادی صاحب ایک دوست ان کے شیر علی خان صاحب نے کتنی شادیاں کی تھی بابو جی شادیاں اس نے کم سے کم تین چار کی تھی اور دوسری خان صاحب کا مارا جو طارے کاریش کو با سویر کرسی یہ بہت دوست ہے کاریش کو بہت دوست نام کاریش کے لیے ہی کاریش حادی است کاریش وہ وہ سن۔ وہ وہ سن۔ وہ وہ لوگ تھے۔ لیکن اس میں ایک کمال یہ تھا۔ جس طرح آپ صبح نکلتے ہیں ناں نماز کے لئے۔ تو وہ محلی کی مسجد میں جاتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر آتا تھا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کا ایک بہترین طریق ایکار تھا۔ یہ ہے۔ انگلیش کے بارے میں جی۔ مجھے یاد ہاتا ہے کہ ہمارے گھر کے انر جو کتابیں تھی یاد ہوتا ہے انگلیش کے تھی۔ کیونکہ اس کو خود اپنے انگلیش کے بارے میں فوج میں تھا۔ وہ میں بھی کام کرتا تھا۔ یہ ہے کہ انگلیش کے بارے میں یہ بات ہے کہ چونکہ محفل میں جاتا تھا اور اچھے لوگوں کے ساتھ دیکھتا تھا۔ انگلیش کے بارے میں چاہتے ہیں۔ وہ قدرت جوید ایک بہترین طریقہ آئے، 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 گونگیوں کون کے علفاظ سے لیکن بہت اچھا ہے چونکہ دلیب کمار نے جگایا تھا اور دلیب کمار تو باقاعدہ انڈیا کا بہترین آرکتش تھا ہر حالت میں اور کمال یہ پڑا لکھا تھا کشاور کا آدمی پڑا لکھا وہ کسا خانی بازار کا کسا خانی بازار میں باقاعدہ ان کا ان کا گھر بھی ہے پیدایش بھی وہی ہے پیدایش بھی وہی ہے پیدایش بھی تھی اس کی آزمت یاد آتا ہے بابو جی آزمت آزمت اس طرح یاد آتا ہے کہ اس نے میں بہت چھوکی ہمار میں انگلینڈ کیا تھا اور انگلینڈ میں بھی ہے کہ وہ چالاک بہت تھا چالاک کے علاوہ یہ ہے کہ اس نے دھوکہ وکا نہیں دیا کسی کو لیکن محنت اس نے ضرور کی ہے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے اس نے خدمت بھی ایسا ہے کہ باقاعدہ پون لاکھ ماں کو دیتا تھا وہ میرے سامنے کے یہ بات ہوتی تھی تو یہ بات ہے اس کی دوسرا یہ ہے کہ آٹ میں وہ گیا تو وہ فیلمی گانوں میں ایکٹریش جو تھے نا سب انگلینڈ میں وہ اس کے ساتھ ملتے تھے تو وہ ان سے بھی سیکھتا تھا اس نے ان سے کیا سیکھا داکاری میں نے اس کا سیکھا ہوں اداکاری ہو سکتے اس نے سیکھا ہو لیکن آپ بھی گئے تھے انگلینڈ میں پہلی دفا میں تو نہیں گئے ہوں باوی انگلینڈ آپ باہر گئے تھے نا میں تو امریکہ گیا تھا نہیں امریکہ سے پہلے امریکہ سے پہلے میں سعودی عرب گیا تھا ساودی عرب گئے تھے نا ساودی عرب میں پھر آپ وہ سویمنگ پھول میں کام کرتے تھے اور پھر روتے تھے ماں کے سامنے ٹیلی فون پہ کہ یہاں تو بلی بے شرمی ہے تو شروع میں اللہ کا کرم ہے یہ کہ آپ چونکہ نماز پڑھتے تھے یہ سب اللہ کی اکشان ہے لیکن آپ بھاکے ہیں شوق دے یاد ہے آپ کو ہاں مجھے یاد ہے ہاں محبت جتا کے آنکھیں لڑا لڑا کے چلے آ رہے ہیں ہجامت کرا کے یہ کس فلم کا گانا ہے یہ فلم کا بتا نہیں ہے لیکن اس کے باتیں بہت سے مزدار ہوتے ہیں اچھا آپریشن کے بعد اب آپ کی کیا فیلنگز ہیں بابو جی کس کے بارے میں آپریشن کے بعد کیا محسوس کرنے ہیں اپنے آپریشن کے بارے میں آپ اپنے بارے میں کیا محسوس کرنے ہیں اپنے آپریشن کے اچھا ہے یہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں جا رہا تھے کہ شاید اس طرح آپریشن ہوگا حالانکہ آپریشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے میرے اپنے حساب سے کیسے بس وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھے کہ آپریشن ہوگا اس نے خود اپریشن کرا رہتا ہے نا قابل آدمی ہے قابل آدمی بھی ہے بعد بھی ہے پھر آپ مارس ہاتھ ہی تھے وہاں پر اس کے پاس جاتے تھے اس نے کافی ٹائم دیا بلکہ وہ ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا تبیش میں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ جو بیماری لگی ہو یہ یہ مجھے بہت کرے گی تکلیف دے گی ابتہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ دیا ہے ساتھ بھی اسے دیا ہے کہ آپ نے مطلب یوں جیسے باپ نہیں سمجھا بلکہ آپ نے یہ ہی کہا کہ یہ بیمار ہے اس کا میں انتظام کروں اور بہت آپ نے میرے حساب سے لاکھوں روپیہ لگایا آپ نے لاکھوں روپیہ آپ بھی کے پیسے ہیں بھل جی آپ بھی کے پیسے ہیں میرے پیسے آپ کے پیسے ہیں فرق تو نہیں ہے ہاں وہ الگ چیز ہے آپ کی اپنی اچھی سوچ ہے میری سوچ جو ہے اس طرح نہیں ہے میں نے کبھی بھی آپ کو مطلب پیسے نہیں دیا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی نسیت کی ہے اچھی باتیں کی ہے بلکہ یہ خود آپ بھی جو دنیا میں آپ گزرے ہیں کتیس پینتیس سال ڈینکنگ میں آپ نے وقت بزا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے جتنے آپ کے آپ کی سردھے ان کے ساتھ بھی آپ بہت اچھے رہے ہیں آپ کے اپنے جو دوست ہیں لاہور کے ادھر ادھر وہ بھی سب بہترین دوست ہیں تو ہوتا ہے دنیا میں ایسی باتیں حالانکہ یہاں دوستی نہیں چلتی وقالت کا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آدمی کے آیا میں اپنے کامیون کو سمجھ کیا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چاہ پیو جی گرم گرم بسکت کھالو سب کچھ آپ کو ملے گا کسم بھگوان کسم ہر چیز آپ کو ملے گی یہ اس میں ہوتا ہے گانا بھگو جی یہ بتائیں کہ آپ آپ کو اپنے مابا پیاد آتے ہیں مجھے باپ پیاد نہیں آتا وجہ وہ عورتوں کا برا چوکین تھا آپ جے دیکھے ہزار خانی والے وہ ایسے ہی تھا اسی طرح یہ باپ باپ اور آپ کا باپ تو ایک ہی تھا باپ تو آپ دونوں کا ایک ہی تھا شیرفزل کا باپ اور آپ کا باپ تو ایک ہی تھا ایک ہی باپ تھا یہ آپ کی بات صحیح ہے باپ ہونا کوئی خلط بات نہیں ہے اور وہ امی ہے ماں یاد نہیں آتی امی؟ آپ کی اپنی آپ کی میری امی اس دی یاد آتی ہے وہ ایک صادہ عورت تھی اور افغانی تھی افغانی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی پڑی لکھی بھی نہیں تھی اسی طرح وہ ہماری نانی تھی وہ بھی افغانستان کے تھی کابل ہی آئے ہوئے تھی یہ ہمیشہ کابل میں وہ ہوتا رہتا ہے مطلب یہ کہ بدلہ ہوتی ہے حکومتیں آتی جاتی ہیں یہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کو اپنی امی کی کونسی بات زیادہ اچھی لگتی ہے وہ اس لیے مجھے یاد آتی ہے کہ وہ بہت ہی سادہ ہو رہت تھی کاشن ویشن تو نام کو نہیں تھا نہیں آپ کو اس کی کونسی بات زیادہ پسند تھی بیٹے ہونے کی حیثیت سے ماں نے آپ کے لیے کیا فرمانیاں دی تھی وہ بتائی ہے وہ مجھے ادنی ہی تھی وہ مجھے ادنی ہی تھی کی ادنی ہی تھی آپ کو پینڈ کرتے ہیں بوسیقی نعے اس کے لیے وہ اس کی مجھے کی کیاہ پینڈ کرتے ہیں کیاہ پینڈ کرتے ہیں یہ ہے افغانستان کیاہ پتھان زیادہ ہے اس کا قرم کو اس کی کیاہ پیشن تجوگو پسند رسی دنیا تونے وہی قدم دنیا تونے وہی قدم ہماری کوتل میں سائتی یو دی گرم گرم جس تکالوں نارم جو تکالوں نارم آپ نے جس وقت وقالت کی ہے تو کیا سختیاں برداشت کی تھی وقالت کرتے ہوئے وقالت کرنے سے پہلے چونکہ میں خود میں نے ایک بڑے اچھے وقیل کے ساتھ کام کیا تھا ایسے ستینوگرافر بھی اور اس کی سامجھ دیں تو وہ ان کو یعنی اچھے قابل وقیل کے بڑے اچھے قابل وقیل کہاں پر تھے کہاں تھے یہ وقیل کراچی میں کراچی میں کیا نام تھا اب مجھے یاد ہے پنجاب کے تھا میں یاد آئے گا میں بتاؤں گا ایک تو نکوی صاحب تھے ایک تو نکوی صاحب تھے نکوی صاحب تو پھر بہت اہلا انسان تھے نکوی صاحب کے علاوہ ایک لاری صاحب بھی تھے جسٹس لاری ایک وہ تھے پھر ایک جسٹس بھی تھے جسٹس لاری جسٹس لاری اچھے لوگ تھے بہت اچھے لوگ تھے لیکن وہ چلتے گیا ساتھن ساتھن آپ کا وہ ٹرانسور ہو گیا کہاں کابل کابل ٹرانسور آپ کا ہوا اسے میں پھر وہ کمبخت پاکستانیوں نے آپ کو برغانی کی کوشش کی امی بھی آپ کے ساتھ تھی اس کا مطبی تس طرح اور کھابو جی میرے بیگو مطبی کی نینے تھا امی نے اپنے پکڑا ہوا تھا اور وہ آپ کو پسٹول سے مارتے جا رہے تھے پھر جب آپ آئے آپ کے سر میں سارے زخمات تھے میرے ہوتا تھا یہ چی بات ہے ہم بات ہوتے ہیں ہمیں اولاد ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کی مدد کے لئے آئے تھے سامنے وہ بھی قابلی تھے انہوں نے پھر آ کے چھڑایا تھا آپ کو آپ میں جو بتایا تھے سب بات ہے اور پھر وہ بہن کو آئے بھی بڑے خوش ہو گئی تھی کون چالا تھا؟ وہ دیکھیں اس کے پاس کیا تھا یہ نیا نا جو نکلا تھا نا یا سے گانے بانے آتے ہیں ہاں وہ ٹیپ ریکارڈ ہاں ٹیپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں ہاں تو میں نے یہ کیا تھا کہ کامس کام موکر سائکل لے کر دی تھی اسمہ تھے آپ تھے کراچی کی بات کر رہے ہیں تو میں خود بھی ہاں نے محنہت بہت کرتا تھا ہاں وکالت کے لئے پڑھنے کے لئے ساری چیزیں تھی ہوتے اور اللہ نے یہ شان کی آپ ماشا اللہ بینکنگ میں بہت اچھے گئے بہت اچھے اس طرح کے آپ نے تکریباً دو تین بینک بھی جمع بدلے تھے دو بینک دو بینک تھا دو بینکوں میں کام کیا ہے وہ پتھان جو تھا جو روٹی کو پتہ نہیں کیا کہتا تھا آپ کو کہتا تھا وہ تھا جاوید اقبال خلیل ہمارا مینجر تھا وہ پشتوں کی پروموشن کے لئے بڑا کام کرتا تھا دو بھئی کہتا تھا پہ نہیں روٹی کو کیا کہتا تھا نہیں وہ روٹی کو دوڑا کہتا تھا اچھے آدمی تھا مطلب یہ کہی مزاکی تھا مزاکی آدمی تھا کہ میں آپ کو محلے کے نل میں لے جاتا تھا نلانے کے لئے یاد نہیں ہوگا نہیں مجھے یاد نہیں ہے بھابو جی آپ باتھا بہت چھوٹے تھے آپ کی ایک عادت بری مزدار تھی کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے کرایے کے گھر میں تو اس گرائے میں آپ کھڑکی پہ کھڑے ہوکے پہنے میں کپڑے گھلی میں پھن جاتے تھے وہ خوش آتے تھے آپ نیچے سے لوگ کے لے جاتے تھے آپ کا ایک پوتا ہے فیضان علی اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی فیضان علی ہمارے خاندان کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا قابل جو اپنے کلاس فیلوز جتنے بھی تھے ان کو بھی پڑھاتا تھا آپ کو پتہ ہیں کہ پھر اس میں گولڈ میڈل اس کا ملا تھا اور وہ گولڈ میڈل بھی لینے کے لئے میں دیا تھا اس لئے کہ فیضان باہر تھا امریکہ میں تھا انگلینڈ میں تھا انگلینڈ میں تھا انگلینڈ میں گولڈ میڈل آپ نے ریسیف کیا تھا کیا تاثرات تھے آپ کے جب آپ گولڈ میڈل لے رہے تھے میرے تاثرات یہ تھے کہ میں بڑا خوش تھا وہاں پر وہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بڑا اچھا ویلکم کیا تھا اور وہ بھی فیضان کی وہ یعنی وہ کرتے تھے کہ میں خوش ہوتا تھا آخر کے انہیں گے گولڈ میڈل لینا کوئی سان کام تو نہیں ہے یہی لائبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کو یاد نہیں ہے وہاں گئے تھے آزارہ یونیورسٹی میں تھا تو اس میں بھی اس نے وہ کیا اس میں ملا تھا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ ملا تھا تو یہ ہوتی ہے خداعداز خص سلایت سلایت ہوتی ہے بہت ہی زبردست یہ چیز بہت کام ہے اور سارا اور سمرین کے بارے میں کیا راہ ہے آپ کی سارا اور سمرین سارا جو تھے وہ بچپن میں کیچ ہو گئی اپنا یہ جو آدمی ہے نا فخر زمان بہترین آدمی ہے بہترین آدمی ہے پڑا لکھا بھی ہے اور یہ کہ گھر بارے اچھا وہ کر دیتا ہے اور یہ مشکل ہے کہ اس طرح آدمی ملے اور سمرین کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے سمرین جو ہے وہ سیدھے سادھی بھی ہے دھوکہ بھی کھاتی ہے اچھا ٹھیک ہے کیسی لگتی آپ کو سمرین سمرین اولاد ہے کیسے اچھے نہیں لگے گی اس میں پرک تو نہیں ہوتا ہے اور آپ کو آپ کی آپ اپنی بھانجی کے بارے میں کیا رہے میری جو بیگم ہے اس کے بارے میں کیا رہے آپ کی بیگم کا تو یہ کمال ہے کہ اس کو یعنی پسند کرنے کے لیے آپ کی امی کا زبردست کامین ہے حالانکہ اس کا خامن اس کو پسند نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ یہ سخت طبیعت کی ہے لیکن آپ کی امی نے کہا کہ نہیں میں نے آپ سے زندگی میں اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں مانگا اپنے بیٹے کے لیے یہ دیکھے نہیں کمال ہے یعنی تو اس نے کتنا اچھا وہ کیا کہا بڑا اچھے طریقہ سے ہو گیا پھر آخر وہ آدم خان پھر کہنا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں صحیح صحیح ہو گیا پھر ہاں نہیں آپ وہ تک صحیح ہے میں کہتا ہوں آپ خوش ہیں اس سے کس سے اپنی بھانجی سے کیوں نہیں ہوں گا وہاں یہ کچھ بات ہے یہ دیکھے نا آخر میری کیا لگتی ہے آپ بتائیں نا آپ بتائیے وہ کس کی بین ہے کس کی بیوی ہے میری بیگم ہے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں پھر آندانی تعلق ہے نہیں ٹھیک ہے چلیں اچھی باتیں بابو جی یہ بتائیے کہ آپ نے ایل ایل بی کہاں سے کیا ایل ایل بی ایس ایم لاکھالی تھی ایس ایم لاکھالی تھی کراچی اور کس سن میں کیا تھا یاد ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ سن تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں یہ شوق کیا تھا کہ میں لاکھالی تھی پشاوری سے میں گیا تھی اسی بھی کریں اچھا پشاور سے آپ کراچی لاؤ کرنے گئے تھے اچھا تو لاؤ آپ نے کس ڈیویجن میں کیا اس میں ڈیویجن نہیں ہوتا اصل میں ہاں کالوجیز ہوتی ہے نہیں میں اندھا کیا پوزیشن تھی فرسٹ آئے تھے سیکنڈ آئے تھے تھرڈ آئے تھے نہیں وہ تو آپ جائیں اور داخلہ لے لیں نہیں جب آپ کا ریزلٹ آیا تو ریزلٹ میں کیا پوزیشن آئی تھی آپ کی لوگ آتے ہیں نا فرسٹ کوئی آتا ہے کوئی سیکنڈ آتا ہے تھرڈ آتا ہے نہیں یہاں فرسٹ سیکنڈ نہیں ہوتا اچھا اس میں ہوتا ہے جب آپ کو سالانہ اس میں آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے یہ اللہ بھی تو کر لیا تھا نا دیکھیں آپ اس سٹوڈنٹ کراچی میں گئے تھے نہیں آپ دونوں نے کالوج میں جائن کیا تھا اسمت نے اور آپ نے اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کیوں نہیں ہوتا بابو جی مرطب میں سیکنڈ ڈیویجن تھی میری تو آپ کی کیا ڈیویجن تھی ڈیویجن مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں کراچی کے اس میں گیا تھا تو ڈیویجن نہیں تھا بلکہ وکیل کے ساتھ میں شاگرد تھا اچھا اس سٹینو گرافر ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ تعم کرتا تھا نہیں وہ تو ٹھیک ہے بابو جی میں سمجھ گیا لیکن آپ نے جب آپ نے ایکزیم دیا تو آپ نے کتنے نمبروں سے پاس ہوئے مطلب اچھے نمبر آپ نے لیا یا نہیں اچھے نمبر ہی اچھے میں وہ ہی بات کر رہا ہوں وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں چانس دیکھتے ہیں یہ کتن ہے نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتا ہے د petsf著 فعل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ تو فعل نہیں ہوئے تھے نا موجود نہیں ہوتے آپ تو first attempt ہے biö اگر صحیح دیتے ہیں وہ آپ کو پاس کر دیتے ہیں مطلب آپ سے سوالات جب ہوئے تھے آپ نے صحیح جواب دیئے تھے صحیح جواب دیئے اس لئے کہ میں وکیل کا ہی شاگر تھا اور آپ کی پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی تھا آپ کا اور آپ نے پھر ایڈیوکیشن بھی حاصل کی دونوں چیزیں ہی آپ کے پاس تھیں ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہے تھے اور وقالت بھی کر رہے تھے ہاں جی ٹھیک ہے تینکیو بابو جی بہت بہت شکریہ آپ کا یار میں نے آج آپ سے بحیثیت والد کے اور اپنے ایک اچھے دوست ہونے کے ناتے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے تو مجھے خوشی بھی آپ نے کچھ چیزیں ہیں آپ کو یاداشت کی میں جو تھیں وہ آپ نے بتائی ہیں کچھ یاداشت سے دھل گئی تھی بہت ساری جگہوں میں آپ سے کچھ وہ بھی ہوئی ہے مطلب یہ کہ آپ بھول گئے ہیں آپ چونکہ بھول گئے ہیں بہت ساری باتیں کیس کو آپ بھول گئے ہیں بہت ساری باتیں لیکن پھر بھی آپ نے ایک اچھے سوال جواب کیا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اللہ آپ کو صحت دے اور لمبی زندگی دے اللہ آپ کو خیر و برکت دے بیٹا اللہ آپ کو اس لئے خیر و برکت دے کہ آپ بہت محبت کرنے والے آدمی ہیں اور بہت ہی آپ نے مطلب کہ اپنے پرائے جتنے بھی ہیں سب کی بڑی مدد کی ہے اور میں دیکھتا رہا ہوں آپ دیکھتا رہا ہوں سب میں خود بھی آنا کہ بچموں میں صرف فٹبال کلتا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن یہ ایک قدرتی بات ہے فیضان کو اللہ نے پیدا کیا آپ دیکھیں کہ اس نے کتنے کمالات کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اپنی ماں کے بھی خدمت کرتا ہے آپ کو پتا ہو یا نہ ہو وہ اپنی ماں کے خدمت کرتا ہے آتا جاتا ہے سب جتنے بھی خاندان کے لوگ سب کے لئے چیزیں لاتا ہے اور انگلے ہیں امریکہ کی بنی ہوئی یہ بات ہے نہیں وہ دی میں نے ایسے خاندان بہت کم دیکھے اور یہ اس میں کمال ہے اللہ تعالیٰ کی دعا دے اللہ تعالیٰ کی دعا دے بس دعاوں میں بابا جی یاد رکھیں سب بچوں کو سب بچوں کو دعاوں میں یاد رکھیں دعا کر کیا کریں آمین آمین انشاءاللہ آمین آمین بگری موسیقی